ہلو ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں انگلیش بک آف گریڈ سیکس پی ٹی بی کی یہ بک ہے لیسن نوبر ٹو بک ایکسرسائز سو لیٹس پیگن یہ ویڈیو ان ٹیچرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو کلاس میں پڑھانے جارہی ہیں اور ان کو کوئی بھی سورس نہیں ہے ان کے پاس اور ان کو نہیں پتا کہ بک کو کیسے بڑھانا ہے یا پھر کوئی بھی گائیڈ لائن کسی چیز سے بھی متعلق ہو تو وہ اس ویڈیو سے لے سکتے ہیں یا وہ سٹوڈنٹس جو پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو کرونا کی وجہ سے کہیں پر بھی ٹویشن نہیں مر رہا یا پھر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی بھی آن لائن پرپر گائیڈ لائن نہیں مر رہی تو ایڈوکیشنل سلوشن ان کو پرپر لیکچرز پروائیڈ کر رہا ہے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوئیشن ہے ہمارا پیک آؤٹ اینڈ رائٹ انکاؤنٹیبل ناؤنس فرام دے لیسن ان کمپلیٹ دے پزلز وید ہیلپ آف گیون کلاؤز انکاؤنٹیبل ناؤنس کیا ہوتے ہیں پہلے تو کاؤنٹیبل کیا ہوتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤنس وہ ناؤن ہوتے ہیں جن کو ہم گند سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ناؤن کیا ہوتے ہیں ناؤن کسی بھی نام کو کہتے ہیں نیم آف پرسن پلیسر تنگ اس کال ناؤن نام چیزوں کے نام انسانوں کے نام جنوروں کے نام ٹھیک ہے اس کو نام کہتے ہیں ناؤن کہتے ہیں اب کاؤنٹیبل ناؤن وہ نام جن کو ہم گند سکتے ہیں دیکھیں کلاس میں سٹورنٹس بٹھے آپ ان کو گند سکتے ہیں تو وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہو جائیں گے اسی ذرا پینسلز پڑی ہیں کاؤنٹیبل پر ہوتے ہیں ایسے ناؤنز جن کو ہم گن نہیں سکتے جیسے جیسے کہ آہ شوگر چینی گن سکتے ہیں نو جیسے کہ ہیر بال گن سکتے ہیں نو سٹارز گن سکتے ہیں نو تو یہی ایکسرسائز ہے about uncountable noun دیکھیں بیس collected جو شہد کی مکھیاں وہ اس کو جمع کرتی ہیں تو اس کا نام کیا ہے ہنی ہنی کیا ہے جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتی اس طرح water بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتی اس طرح milk بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے we use it to make bread ہم اس کو bread بنانے کے لیے डیورٹی بنانے کے لیے use کرتے تو یہ کیا floor آٹا تو کیا floor کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں never ever this fruit keeps the doctor away apple we drink tea in them cups we drink it when we are thirsty water we use them to write with pens we use it to make sweet sugar we read them books children play with it on the beach sand sand کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں rate کو never it tells us time clock جی اب بھائی دیکھیں next question آگیا countable or uncountable ابھی میں نے آپ کو بتایا تو i hope کہ آپ کو سمجھ آگے کہ countable noun کونسے ہوتے اور uncountable کونسے ہوتے ہیں تو write کرنے uncount سب سے پہلے countable noun apple گن سکتے ہیں cups گن سکتے ہیں pen books and clock اس کے لئے آپ اپنی مرضی سے بھی write کر سکتے ہیں جو آپ کے mind میرے uncountable noun جیسے کہ honey floor water sugar sand ٹھیک ہے now classify above nouns into countable and uncountable ٹھیک ہے اوپر دیئے ہوگے جو ناون ہے ان میں سے ہم نے یہ write کرنا ہے کہ uncountable کونسے تھے اور countable کونسے تھے اور uncountable کونسے تھے it is very easy fill in the blanks are and where necessary are and write کرنا ہے جہاں پر ضرورت ہے اس کی ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں indefinite articles are and are called indefinite articles they are used before singular countable nouns a man and engines we do not use are and before uncountable nouns uncountable nouns کے آگے are and نہیں write keep it in your mind now ٹھیک ہے اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ بات address students in the classroom ask are and ایک اور مزید کی بات دیکھیں جو vowels ہوں گے ان کے ساتھ ہم and write کریں جو consonant words ہوتے ہیں اب consonant ورڈز کون سے ہوتے ہیں جو وووز کے علاوہ تو وووز کون سے ہوتے ہیں a e i o u are called وووز ورڈز اور consonant کے علاوہ جو ورڈز ان کو consonants کہتے ہیں so ڈیش students in the classroom are students are food in the cupboard uncountable ہے تو ہم نہیں write کریں that's why ڈیش is here a ڈیش pop paper in my bag آئی ہے hi ووووز ورڈ ہے so we will write and hear a ڈیش boy in the car and apple is in the plate and apple because is ووووز ورڈ tick the right ball after each statement بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ تو خود سے کرنے والا teacher کر دے گا تو مزہ نہیں آئے گا i keep a plastic bag می ٹو ایوائیٹ لیٹرنگ کیا کرنے ہے جی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اگر آپ کے اندر یہ habit ہے تو آپ always کریں گے کبھی کبھی کرتے تو usually کرتے ہیں often اکثر کرتے sometimes بعض اوقات یا never کبھی نہیں کرتے تو یہ آپ نے خود سوال کرنے ہے کوئی بھی لیو آروم اگر آپ always کرتے تو always پہ لگا دیں اگر usually کرتے often کرتے جو آپ کو سہی لگے گا آپ اپنی مرضی سے اس پرشن کو سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے underline the simple present form of from the following sentences present simple کون سے ہوتا ہے جو کام ہم کر رہے موجودہ ٹائم میں اس کو present کہتے ہیں بہت ہی آسان ہے انشاء اللہ very soon i will share next video that will about tenses تو آج ہم کریں گے simple tenses دیکھیں کیا ہے lots of people come here for fun for work and for enjoyment and when they go back home they leave behind a mountain of smelly trash and dirty rubbish کم اس میں simply یہ ہے simple tense clear پہچان go believe think keep go and later aim it ٹھیک ہے next step tick the right option they never dash to see us simple سی بات میں ایک چیز سمجھا دوں گی تو انشاء اللہ آپ سمجھ جائے گی دیکھیں کہ singular subject اور plural subject دو چیز ہوتی ہیں simple sentence میں تو آپ نے اس کو پریزنٹ سیمپل سینٹنس سالو کرنا ہے تو جو plural subject ہوگا اس کے ساتھ اس اضافہ نہیں لگتا میں ہمیشہ بچوں کو بتاتی ہوں کہ جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں پلولر لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈار نہیں لگتا وہ اپنے ساتھ اس کو کسی کو ساتھ لے کر نہیں جاتے ہاں لیکن جو singular چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ ڈار لگتا ہے ٹھیک تو وہ کہتے چلو چلو میں اپنے ساتھ کسی کو لے جاتا ہوں تو وہ اپنے ساتھ ایس کو لے کر جاتے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کے ساتھ نہیں جائے گا بلکہ کم ہی جائے گا ٹھیک تو نیکسٹ ہے they never dash to see us they کے ساتھ کم آئے گا i always clean آئے گا this train often dash late arrives train ہے trains ہوتا تو arrive ہوتا train ہے تو arrives ہے کیونکہ train کے لئے اس کو ڈر لگ رہے اس نے ساتھ لے جاتی ہوں آئے ٹیم never dash losses ٹھیک ہے سلمہ never dash the library visits سلمہ 31 ٹھیک ہے اگر سلمہ زیادہ ہوتے سلمہ and آئیشہ visit آتا ٹھیک ہے سلمہ never dash the library visits the library so next is change the following sentences into negative and interactive very easy دیکھیں do or dash سنگلر سبجیکٹ ساتھ same story ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے کیوں کہ سنگلر سبجیکٹ در لگتا ہے اور پلولر سبجیکٹ ساتھ do استعمال ہوتا ہے تو کیسے she comes early اب دیکھیں she اقیلہ تھا اس کے ساتھ اس لگا اس کے ساتھ do نہیں آئے گا تو کیسے ہو جائے she does not come کر لیں گے does کو start میں لگا تو کیا آئے گا جی آئی ریڈ دا بوک آئی ڈو نوات ریڈ دا بوک دو آئی ریڈ دا بوک question mark اور فل سٹاپ کو رائٹ کرنا نہیں بھول نا اوکے جی انشاءال آپ یہ سوال کر سکتے ہیں جیسے کہ the baby ہوا تھا the baby does not play with toys اس طرح آ جائیں گے یہ سارے نیچے بھولے بھی اگر ریڈ سینٹنسز گیون بلو یوزنگ کاما ویر نیڈ اچھا جی تو اب اس میں کیا ہے کاما رائٹ کرنا بہت ہی آسان ہے کاما کہا رائٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر زیادہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے زیادہ سی چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو ان کو سیپریٹ کرنے کے لئے کاما رائٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر انڈیا پاکستان کاما لگائیں گے انڈیا پاکستان چائنہ اینڈ کے بعد کاما نہیں لگاتے ٹھیک ہے سنگپور اور اسی اسی طرح ہیر روز یہ سارے فلور اس کے ساتھ یہ نیچے آپ بھی اس کو خود لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے سی 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 بلز بیسکلی کہتے ہیں ایک ورڈ کے ڈکڑے کرنا ٹھیک ہے یہ کیوں آسان کیوں ضروری ہوتے یہ میں کیوں سکھنے چاہئے کیوں کہ یہ بہت زیادہ ہیلپفول ہوتے ہیں آپ کو رائٹ کرنے میں آپ ورڈ کو یاد کرنے میں تو ایک ورڈ کے ٹکڑے بنانے کو سی لیبلز کہتے ہیں تو سب سے پہلے پیپل پیپل کی کتنے سی لیبلز ہیں مطلب کی کتنے ٹکڑے بنے دو پیپل گار بیج ٹھیک سکیٹرڈ ایکسٹریم لی تین سی لیبلز پل نیٹ ٹو سی لیبلز تو یہ تھی آپ کی ایکسسسائز تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن مقصد یہ تا کہ آپ کو بہت اچھے س س س س س س س چینل کو س س سبسکرائب کر دیں اور